اسلام علیکم آج سے پہلے میں سوچتا تھا کہ ایک اچھی اور وائرل ویڈیو بنانے کے لیے آپ لوگ کے پاس بہت ہی اچھا کیمرہ ہونا چاہیے یہ سوچ کے ہم چل پڑے اور ہم نے جا کے ایک اچھا خاصا مہنگا کیمرہ خرید لیا لیکن کیمرہ خریدنے کے بعد ہمیں یہ یاد آیا کہ ہماری تو آواز بھی جو ہے وہ آڈینس تک لیر جانی چاہیے تو ہم نے اس کے اوپر بھی خرچہ کرنے کی سوچی کہ یار اچھی آواز جائے گی تو شاید پھر ہمارے کونٹینڈ میں جان آئے گی اور ہماری ویڈیو وائرل ہوگی تو ہم نے کیا کیا ہم نے جا کے ایک بہت مہنگا سارا مائک بھی خرید لیا جب مائک ریٹنشن ختم ہوئی تو ہمیں پھر یاد آیا کہ نہیں یار ہمارے پاس ایک اچھا سٹوڈیو بھی ہونا چاہیے ایک بیگراؤنڈ ہوگا تو پھر شاید لوگ اس کو پسند کریں گے اور پھر ہمارا کونٹینڈ وائرل ہوگا تو ہم نے ایک اچھا سا سٹوڈیو بھی سیٹ اپ کیا پھر اس کے بعد کلر کمبینیشن پہ بات آگی کہ یار کلر کمبینیشن اچھا ہونا چاہیے ایک ڈیسنٹ لوگ آنے چاہیے تو پھر ہم نے کلر کمبینیشن کے اوپر بھی فوکس کیا پھر ہمیں کسی نے کہا اور ویڈیوز دیکھیں کہ بھائی جب تک لائٹ نہیں ہوگی جب تک اچھی لائٹ آپ کے چیرے پہ نہیں پڑے گی تو بھائی ویڈیو وائرل نہیں ہو سکتی کونٹینٹ وائرل نہیں ہو سکتا تو پھر ہم نے لائٹ کبھی بندوبس کیا کبھی شیرڈز لگائے کبھی مو پہ لگائی کبھی بیگراؤنڈ پہ لگائی اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیرڈز کے ساتھ ہم نے لائٹ لگانے کا بھی سوچا لیکن یہ سارے آئیڈیاز یہ ساری باتیں یہ سارے لوازمات ایک دم سے ہوگئے فلاب 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 کیونکہ جو وقت ہے وہ آپ کا سب سے بڑا اصاد ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگ سیکھتے ہیں وہی آپ کا اصل ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ریلیونٹ فیلڈ کے اندر جب آپ لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کا ایک لانگ ٹم ایسٹ بن جاتا ہے تو ایک لمبے عرصے سے ہم یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے ایک چیز جو ایکسپیرینس کی اور فائنل ریزرٹ کے اوپر ہم پہنچے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک اچھا کونٹینٹ بنانے کے لیے ایک اچھی ویڈیو بنانے کے لیے ایک وائرل کونٹینٹ بنانے کے لیے نہ ہی آپ کو کیمرے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ لوگوں کو اچھے مائی کی ضرورت ہے نہ ہی آپ لوگوں کو لائٹس کی سٹوڈیوز کی اور ان ساری بلا 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 کسی چیز کے بھی ضرورت نہیں ہے ضرورت کس چیز کی بڑھتی ہے ہمیشہ جو چیز وائرل ہوتی ہے وہ نہ آپ کا کیمرہ ہوتا ہے نہ آپ کی آواز ہوتی ہے نہ ہی آپ کا بیگرانڈ ہوتا ہے ہمیشہ جو چیز وائرل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی سٹوری آپ لوگوں نے اپنی سٹوری کو بیلڈ اپ کیسے کیا اس چیز کا ہمیں تجربہ کیسے حاصل ہوا ہم لوگوں نے یہ چیز تجربہ کرنے کے لیے اپنا کیمرہ اٹھایا اپنا لیپٹاپ اٹھایا اپنا ٹائپاڈ اٹھایا اپنا موبائل اٹھایا اور نکل پڑے سڑکوں کے اوپر اور جا کے ہم نے لوگوں سے ملنا شروع کیا اور لوگوں سے جا کے ہم نے سٹوریز سننا شروع کی ایسا بھی ہوتا تھا کہ چلتے چلتے جا رہے ہیں روڈ کے اوپر ہمیں کوئی نہ کوئی سٹوری مل جاتی تھی جتنا ہمارا لوگوں سے انٹریکشن ہوا اتنی ہی ہمارے سامنے لوگوں کی سٹوریز ایکسپلور ہوئی اب ہمارے سامنے اگر کوئی سٹوری آ بھی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مو ٹھا کے اس سٹوری کو کور کر لیا جائے اور مو ٹھا کے ہی اس کو اپلوڈ کر لیا جائے اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہ ڈالی جائے سب سے بڑا فن ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک سٹوری تو آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اور دنیا جہان کے سٹوری آپ لوگوں کو مل جائیں گی لیکن اس سٹوری کو بنایا کیسے جاتا ہے اس سٹوری کو کریٹ کیسے کیا جاتا ہے اس سٹوری کو پکچرائز کیسے کیا جاتا ہے اس سٹوری کے شارٹس کیسے لیا جاتے ہیں اب اس کے اندر یہ ساری چیزوں کا انوالمنٹ ختم ہو چکا کہ اچھا مائک ہونا چاہیے اچھا کیمرہ وغیرہ سب کچھ اب یہاں پہ آ جاتا ہے صرف آپ لوگوں کا دماغ کہ آپ لوگوں اپنے دماغ کو یوز کیسے کرتے ہیں اپنی اس سیمپل سٹوری کو ایک اٹریکٹیو سٹوری اور انگیجنگ سٹوری کیسے بناتے ہیں تو ہمارا ایکسپیرینس بھی کچھ ایسے ہی چلا ہم نے اٹھایا اپنے سارے سٹوریو کی چیزیں اور ہم جب نکلے روڈ کے اوپر اور ملے ہم لوگوں سے تو ہمیں ہر شخص کے اندر ایک ڈیفرنٹ سٹوری نظر آئی ہر شخص کی شخصیت کے اندر ہر کیس کے پیچھے ہمیں ایک فیس نظر آیا ہر کامیابی کے پیچھے ہمیں ایک سٹرگل نظر آئی ہر ناکامی کے پیچھے ہمیں کچھ غلطیاں نظر آئیں اس کے بعد ہم نے لوگوں کی سٹوریز کو پکڑنا سٹارٹ کیا اور سٹوریز کو صرف پکڑا نہیں بلکہ بیٹھ کے سٹوریز کو بنایا اگر چلتے چلتے بھی ہمیں کوئی کانٹنٹ نظر آ گیا چلتے چلتے بھی ہمیں کوئی سٹوری نظر آ گئی تو ہم فوراں سے کیمرہ اٹھا کے وہاں پہ نہیں بھاگے ہم نے پہلے سوچا کہ اس کا ایک تھیم بنایا جائے اس کو ایک سٹوری کی شکل دی جائے کس طریقے سے اس کو پکچرائز کیا جائے کون کون سے انگل اس کے اندر شوٹ کے آنے چاہیے اور اس سادی سی سٹوری کو یا ایک عام سٹوری کو جو ہر عام و خاص کے ساتھ ہوتی ہے اس سٹوری کو ہم نے بیلڈ کیا ایک ایموشنل سٹوری کے اندر ایک موٹیویشنل سٹوری کے اندر ایک سٹرگلنگ سٹوری کے اندر ایک بیڈ سٹوری کے اندر اور اس طریقے سے ہم نے اپنے کونٹینٹ کو بنانا سٹارٹ کر دیا اور اس کا ریزلٹ ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے جتنے بھی سٹوڈیو کے اوپر خرچے کیے تھے جتنے بھی کیمرے کے اوپر خرچے کیے تھے جتنے بھی مائکس وغیرہ پر خرچے کیے تھے ان کا ریزلٹ ان بیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور جو ہم نے سٹوری بیلڈ کی باہر نکل کے سٹوری بھی لوگوں کی بتائی بھی تقریباً لوگوں نے لیکن ہم نے اس سٹوری کو ایک سمپل سٹوری کو اس طریقے سے پکچرائز کیا اور اس طریقے سے بیلڈ کیا کہ وہ ایک سادی سٹوری ایک سادے سے موبائل پر بنائی ہوئی ایک سادے سے مائک پر بنائی ہوئی ایک مہنگی ترین کیمرے کے ساتھ ایک مہنگی ترین لائٹس کے ساتھ سٹوڈیو کے ساتھ سب کچھ خرچوں کے باوجود وہ ایک سادی سٹوری ان سب پر بھاری ہو گئی پھینک دیں اس موبائل کو اگر آپ لوگوں نے صرف لوگوں کی ویڈیوز دیکھنی ہیں اس موبائل کو اٹھائیں اور سڑک پہ نکلیں روڈ پہ نکلیں لوگوں سے ملیں لوگوں کی سٹوریاں پوچھیں ایسا ایسا کانٹینٹ آپ لوگوں کو ملے گا ایسی ایسی سٹوری آپ لوگوں کو ملے گی جس میں موٹیویشن بھی ہوگی جس میں ایموشنز بھی ہوں گے جس میں سٹرگل بھی ہوگی جس میں رسوائی بھی ہوگی ہر چیز ہوگی اس سٹوری کو لیں اس سٹوری کو بیٹھ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کریں یہ ویڈیو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ہزار لوگوں نے دیکھی دو ہزار لوگوں نے دس ہزار لوگوں نے یا دس ملین لوگوں نے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہر انسان کی زندگی کی ایک نائک سٹوری ہوگی اگر میں جتنے ویوز ہیں اس ویڈیو کے اوپر ان سب کے ساتھ انٹریکشن کر لوں تو مجھے اتنی سٹوریز مل جائیں گی کرنا ہے اور سٹوری کو پکڑ کے شوٹ نہیں کرنا سٹوری کو بنانا ہے چلو شروع میں مجھے بھی بہت ججا کہی کہ یار میں آؤٹڈور کیسے جاؤں گا میں باہر جا کے کیمرہ کیسے پکڑوں گا لوگ میری طرف دیکھیں گے لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں گے باتیں کریں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یقین کریں کہ صرف ایک سے دو شوٹ ہمارے لئے مشکل تھے اس کے بعد مشکل بھی ایسے تھے کہ ہلکی ہلکی سی شرم آ رہی تھی کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ایک کانفیڈنس آ گیا لوگوں نے عزت کرنا شروع کر دی لوگوں اس جیس کو اپریشیٹ کرنا لگے اور اس کا ریزرٹ ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ہم جو بھی سٹوری کور کرتے جا رہے ہیں وہ وائرل ہی ہوتی جا رہی ہے ایک مرتبہ اس ججک اور شرم کے بت کو توڑ کے دیکھیں نکلے روڑ کے اوپر لوگوں سے ملیں لوگوں کی سٹوریز پوچھیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں اور پروڈکٹیو گفتگو کریں ٹائمز آیا نہ کریں جب وہ اپنی باتیں کر رہا ہو آپ کے ذہن میں کانٹینٹ آئیڈیا پھر رہا ہو کہ یار اس کی اس بات کو میں کلپ کروں گا سٹارٹ میں لگاؤں گا اس کی اس بات کے اوپر میں اس کے ساتھ ایسا کوئسن کروں گا جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا اور انگیج کرے گا اس کی اس بات کو میں اینڈ پہ رکھوں گا یہ تھوڑی سی بورنگ ہے اور کیپ ان مائنڈ جو آپ کی ویڈیو کے فرس تھرٹی سیکنڈ ہوتے ہیں وہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر کتنے ویوز آتے ہیں فرس تھرٹی سیکنڈ اس کو فل انگیجنگ بنائیں اور ایک سٹوری کے اندر کیا چیز ہوتی ہے شروع میں آتا ہے اس کا انٹرو اس کے بعد میڈل میں پھر اس کی ایک سٹوری آجائے اور آخر پہ اس کو ایک کلائمیکس کے اوپر لے کے جائیں ای نو یہ آپ لوگوں کو ساری باتیں سننے میں بہت مشکل لگ رہی ہوں گی کرنے میں یہ بہت ہی آسان ہے لیکن ویڈیوز بنانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے صرف کاؤنٹنگ پوری کرنی ہے نو صرف کاؤنٹنگ پوری نہیں کرنی بلکہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنانے کے اندر اگر تین سے چار دن بھی لگ جاتے ہیں تو نو پربلم وہ ویڈیو کے اوپر جو آپ کا ٹائم لگا وہ آپ کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے پروڈکٹیو ویڈیو کے اوپر کریئیٹو ویڈیو کے اوپر انگیجنگ ویڈیو کے اوپر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے number of ویڈیوز کے اوپر آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا اب آج کے بعد اگر کسی نے مجھے کہا لیا کہ میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے میرے پاس اچھا مایک نہیں ہے میرے پاس اچھی لائٹ نہیں ہے تو میں یہ لائٹ کا جو سٹینڈ ہے نا یہ پکڑ کے نا سمجھ دو کہی ہوں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ پاہ